بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سیاستدان کی شناختی یہی ہے کہ وہ الیکشن لنے کا شکین ہو چیمپئن ہو اس کا عوام کے اندر اس کی پذیرائی ہو وہ عوام سے رابطے میں ہو اور عوام کے مسئلے اور عوام کے قومی ایشیوز کے اوپر وہ سیر حاصل بحث کرتا ہو اپنا پوائنٹ آویو دیتا ہو اور عوام کی مدد کرتا ہو وہی وہی انسان ایک اچھا سیاستدان بن سکتا ہے جو عوام سے رابطے میں ہو اور عوام سے رابطے کا مطلب یہی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے ہر وقت یار ہے کیونکہ سیاستدان کا مقصد یہ الیکشن لڑ کے ملک و قوم کی خدمت کے لیے آگے آنا ہوتا ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بننے کے لیے الیکشن لڑنا ضروری ہے لیکن جو سیاستدان الیکشن سے بھاگ رہے ہوں یا الیکشن کو آوائٹ کر رہے ہوں تو اس کی سیاستدان ہونے کا اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سیاستدان وہی ہے جو الیکشن سے کبھی نہ گھ اور الیکشن کو یہ ہے نا فوراں قبول کرے اور الیکشن ہی اصل وہ ذریعہ ہوتا ہے جو کہ سیاستدان کو عزت عزت دیتا ہے پذیرائی ملتی ہے کہ وہ عوام کا منتقب نمائندہ ہو کر اسمبلی میں جائے گا اور عوام کی نمائندگی کرے گا نہ صرف نمائندگی کرے گا بلکہ عوام کے لیے قانون سازی کرے گا اور اس اے ممبر اس اے منسٹر اور اس اے اس اے اس اے سپیشلر اور اس اے پارلیمنٹیرین وہ ملک و قوم کی خدمت کرے گا تو لہازا ثابت ہوا کہ الیکشن جو ہے وہ سیاستدان کا بیسک ٹول ہوتا ہے اس ٹول کے ذریعے سیاستدان عمام میں پذیرائی حاصل کرتا ہے اور عمام کی پذیرائی سے وہ پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے اور پارلیمنٹ میں پہنچ کے وہ حکومت کا حصہ بنتا یا کانون سازی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے لیکن وہ سیاستدان جو الیکشن کو ڈسلائک کرتے ہیں یا الیکشن کو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا الیکشن سے ٹالمٹولک لے رہے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سیاستدان ہونے کی حصے سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے اور کمزوری جو ہے وہ سیاستدان وہی ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ آگے بڑھے چونکہ سیاستدان کا مقصد الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو اس طرح الیکشن لڑ لڑ کے وہ ملک کی سیاست کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سیاست ہی پاکستان کے ترقی کا زامن ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا زامن اس کے ملک کے اندر ہونے والے انتخابات اور انتخابات کے ذریعے اچھی حکومتوں کا قیام ہی اس ملک کی ترقی کا راز ہے شکریہ